مری روڈ ایفٹ آباد پر واقعہ اپنے سکول پہنچے وہ پائن ہیل سکولز کے منیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں دنیا کے بہت سے ملکوں میں گئے ہیں کون سا ملک سب سے اچھا لگا مجھے آسٹریہ بہت خوبصورت لگا ہے یہ آسٹریہ میں کون سا شہر ویانہ اور بھی اس کے سیٹیز میں گیا ہوں لیکن ویانہ زیادہ خوبصورت لگا ہے بڑا لش گرین اور ماؤنٹینیس ایریا ہے اس کا اور سنگاپور بہت خوبصورت ہے لوگ کہتے ہیں سیاست کے میدان میں جھوٹ بولے بغیر فتح ممکن نہیں کیا واقعی ایسا ہے آپ جھوٹ کتنا بولیں گے سیاست کے اندر آپ یہ کہہ دیں گے میں آپ کو نوکری دلا دوں گا میں آپ کو یہ کر دوں گا لیکن کل جب آپ نوکری نہیں دلا سکو گے تو جھوٹ تو آپ کا کھل جائے گا تو سچ کہنا چاہیے کہ میں کوشش کروں گا تو میں نے اپنی سیاست میں جھوٹ کو شامل نہیں ہونے دی تحصیل دھم توڑ میں کھیلوں کے نئے گراؤنڈ کا افتتا کیا شینہ لبارٹی چوک کی تزین کا اقتطا کرنے آئے روایتی پگڑیاں بھی پہنائی گئیں اپٹا باد بنا تو ایک جدید شہر کے طور پر تھا مگر رفتہ رفتہ ترقی کی رفتار میں بہت پیچھے رہ گیا آپ نے یہاں سے منتخب ہو کر کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں شہر کی انفرسٹرکچر کے اوپر کسی بھی ماضی کی حکومت نے توجہ نہیں دی یہ واہت تحریک انصاف کی حکومت تھی ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں بھی اور اب بھی ہم نے یہ جتری آپ کو سڑکے نظر آ رہی ہیں یہ سارے کھنڈرات بن گئے تھے یہ ایک عرب کا بیوٹیفکیشن کے پلان کے ساتھ ہم نے ان ساری سڑکوں کو ریویم کیا ہے سارے اپٹ آباد میں کینٹومنٹے ہی ہمیں یہ چوک جو ہے ہم نے سارے خوبصورت کیا ہے سات چوک اپٹ آباد کے جن کو ہم نے اور ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ٹورسٹ کے لیے خوبصورت سٹیٹی بنائے ہم نے بہت سٹیٹ آف تا آرٹس پارک ہم نے بنائے ہیں سارے شہر میں اور اطراف میں ہم نے سٹریٹ لائٹس کا ایک جال بچھایا ہے ٹوٹل کتنا بجٹ خرج کر چکے ہیں اور کتنا خرج کریں گے اس سال ایک عرب کے لگ بگ ہم نے مری روڈ کی ڈوالائزیشن کی اوپر خرج کیا ہے ایک عرب کے قریب ہم نے بیوٹیفکیشن کی اوپر خرج کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے متعدد چھوٹے بڑے منصوبے کم از کم ڈیڑھ دو عرب کے وہ کیے ہیں اپٹ آباد کی جو ایکسس روڈ ہے اس کا بڑا مسئلہ تھا ہر وقت ٹریفک جام رہتی تھی کیا اس کی طرف بھی توجہ دے ایک تو ہمارا موٹر ویڈ جو ہے اس کو ہم نے ایکسپیڈائٹ کیا ہے اور انشاءاللہ چودہ آگست کو عمران خان صاحب اس کی اپٹنگ کریں گے تو نارت کی ساری ٹریفک جو ہے وہ موٹر ویڈ سے باہر نکل جائے گی دوسرا ہمارا ایٹین کلومیٹر کا اپٹ آباد بائی پاس ہے ان دو روڈوں سے یہ ساری ٹریفک جو ہے یہ باہر نکل جائے گی اور پھر ہم سہرہ روڈ کی کو جو ہے وائڈنگ جو ہے اس کی سٹارٹ کریں گے اور مرکز کے پی ایس ڈی پی پروگرام میں ہمارے ایم این اے علی خان جدون نے اس سکیوم کو شامل کروا دیا اللہ کے فضل سے ڈی ایچ کیو ہسپتال اپٹ آباد میں نئی تعمیر شدہ بلڈنگ کا افتتاہ کرنے پہنچے پر ظاہر تھنڈے مزاج کے ہیں غصہ کن باتوں پر آتا ہے جب کوئی مجھے چیٹ کرنے کی کوشش کرے بعض کار لوگ اور سمارٹ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈوج دے دیں گے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے اتنا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے ایس ای پالیٹیشن تو اس سے میں تھوڑا سا مجھے ہوتی ہے ہات برننگ اگر میں بہت ہی کم غصہ کرتا ہوں میں بہت زیادہ ٹالرنس ہے اللہ کے فضل سے قدرتی حسن تو پسند ہے انسانی حسن میں کیا آجشہ لگتا ہے جس طرح قدرتی حسن خوبصورت ہوتا ہے انسانی حسن بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے وہ بھی خوبصورت ہے حسن میں خاص چیز کیا پسند ہے ناک کان گال بال یا کچھ اور میرے خیال میں انسان پورے کا پورا خوبصورت اللہ تعالی نے بنایا اور اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورت ہے خوش لباس ہے کون سے رنگ اچھے لگتے ہیں اور انسانی چہرہ کالے رنگ کا ہو گندمی ہو سفید ہو یا پنک کونسا اچھا لگتا ہے بلیک کلر اور مرون بہت زیادہ اچھا لگتا ہے انسانی کلرز میں جو یہ سالٹش کلر ہوتا ہے گندمی یہ کلر اچھا ہے ہلکے میں کنج فٹبال گراؤنڈ کا بھی افتتا کیا کنج فٹبال گراؤنڈ اس سے پہلے فیفا کے پاس تھی جس کو بارہ سال بعد عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہفتتا باد پریس کلپ آئے تقریب میں بطور مہمانیں خصوصی شرکت کی میرا اور آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک سپیکر اور ایک پریس من والا نہیں ہے ہم بھائی ہیں آپس میں سپیکر نہیں بھی ہوں تو بھی آپ کا بھائی ہوں جو بھی میرے لائے خدمت پہلے بھی رہی میں نے ہمیشہ اسے پورا کرنے کی کوشش کی اور آئندہ بھی جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ میں کروں گا اپنے اس پریس کلپ کے لیے اپنے اس پریس کلپ کے لیے خوبی نارا لگی پاکستان 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 ہفتا باد میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سروس کی نئی بلنگ کا سنگے بنیاد رکھا ہفتا باد میں آپ کتنے پارک بنا رہے ہیں پارک بنا رہے ہم نے بہت سارے جیسے جناب پارک ہے یہ ملکپورا میں جیل پارک ہے اور یہ شملا پارک یہ ویسے ہی ریڈنڈنٹ تھا آج یہ بہت وسیع و عریض رقبے پہ مشتمل ہے تین کلومیٹر تو اس کا جاغنگ ٹریک ہے اور اس میں کوئی بائیس کروڑ کے لگ بگ خرشہ ہو چکا ہے اور اس میں چھوٹا زو بھی ہے اور بچوں کے لیے جو ڈوجنگ کار یہاں کے بقامی جانور کون سے ہیں یہاں تو لوکل تو کوئی چیز نہیں بٹ جو ہمارے سراؤنڈنگ ہے گلیات ہے وہاں تو آپ لپڈ بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ اور کی طرح کی چیزیں ہیں لیکن لوکل اپٹر باد کوئی خاص ایسا بیسٹ نہیں ہے یہاں پر